بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے شاد و آباد رکھے اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے اللہ پاک آپ دونوں میابی بی کی زندگی کو خوشگوار بنائے میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو بہتی خاص ہے اور ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے آج کا ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو لوگ شادی کر چکے ہیں اور وہ شادی کر کے پریشان ہیں پریشان اس لیے ہے کہ بچپن میں غلطیاں خوب کی خوب ایاشی کی اپنے آپ کو برباد کر لیا خوب ایاشی کی ادھر ادھر ویریے ادھر ادھر منی کو بہا دیا کبھی نالیوں میں کبھی پائلیٹ میں کبھی جنگلوں میں کبھی جنگلات میں ویریے کو پانی کو یعنی کہ ویریے کو منی کو پانی کی طرح بہا دیا کبھی ہاتھ کے ذریعے کبھی زناکاری کے ذریعے لہذا ہر وقت ذہن میں یہی فطور رہتا تھا کہ زندگی کا مزہ لیا جائے اب اس وقت بچپن کی غلطیوں کا اب احساس ہوتا ہے کہ اب بی بی گھر میں آگئی ہے تو بی بی کا حقادہ نہیں ہوتا بی بی پریشان ہے اور بی بی سے زیادہ یہ پریشان ہے بی بی کا دل خوش نہیں ہوتا اس لیے وہ پریشان ہے اور اس کو مجبوراں یہ کرنا پڑتا ہے کہ جب اس کا پیٹ اس کو تسلی نہیں ملتی یعنی کہ اس کو یہ خوش نہیں کرتا تو وہ دوسرے لوگوں سے ناجائز تعلقات خائم کر لیتی ہے اب جب تعلقات ناجائز خائم ہوتے ہیں تو گھر میں تفرقہ بازی اور گھر میں اختلاف گھر میں خرافات پیدا ہو جاتی ہے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں یہ ہوتا کیوں ہے اس لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ مضبوط نہیں ہوتے جن کا نفس صحیح سے کام نہیں کرتا ڈنڈا کام نہیں کرتا توف سلامی نہیں دیتی وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ ان کا اپنا کیا ہوا ان کا اپنا ہاتھ کا کیا ہوا یہ سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے جو بچپن میں مغلطیاں کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو خراب کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں اب شادی کے بعد ان کو سر میں ہاتھ مار کے رونا پڑتا ہے سر پٹک پٹک کے بروتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے نہ وہ باہر کہہ سکتے ہیں اس بات کو نہ یار دوستوں میں کہہ سکتے ہیں اگر یار دوستوں میں کہیں گے تو بدنامی ہوگی اور ادھر بیوی دوسروں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے ناجائز سنبند بنانے لگتی ہے اب دیکھئے اس کی زندگی ایسے گزرتی ہے جیسے جانور کی زندگی ہوتی ہے جانور سے بھی بدتہ اس کی زندگی ہو جاتی ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنی جوانی کو سمال کر رکھئے اپنی زندگی کو سمال کر رکھئے ہاتھ کا استعمال نہ کریں زناکاری نہ کریں ایاشی نہ کریں شراب نوشی نہ کریں نشے بازی نہ کریں اپنی جوانی کو سمال کر رکھیں اور جب شادی آپ کی ہو جائے تو اپنی بیوی کے ساتھ میں جتنا دل چاہے اتنی ہم بستری کرو آپ کو بھی مزہ آئے گا آپ کی بیوی کو بھی مزہ آئے گا آپ کے گھر میں خوب برکتیں ہوں گے تو آئیے جو لوگ برباد ہو چکے ہیں جو لوگ برباد ہو چکے ہیں بچپن کی غلطیوں کی وجہ سے جن کا نفس سکڑ گیا جن کو دھات جا رہی ہے جن کے اندر رکابت بالکل زیرو ہے لوز پن ہے ڈھیلا پن ہے جو اپنی بیوی کو خوش نہیں کر پاتے ان شادی شدہ لوگوں کے لئے میں ایک ماجون کے بارے میں بتانے والا ہوں ایک پروڑیکٹ کے بارے میں میں ایک دبا کے بارے میں آپ کو سمجھانے کے لئے حاضر ہوا ہوں دبا کا نام ہے نوابے نوابی نوابے نوابی ماجون کا نام ہے نوابے نوابی نام نوٹ کر لیجئے نوابے نوابی ایک بار اور سن لیجئے نوابے نوابی ماجون کا نام ہے ماجون نوابے نوابی یہ اسٹینڈرڈ کمپنی نے بنایا ہے یہ ماجون اسٹینڈرڈ کمپنی نے بنایا ہے اسٹینڈرڈ کمپنی کا ہے دوسری کمپنیاں اس کو نہیں بناتی ہیں دوسری کمپنیوں نے یہ نہیں بنایا ہے آپ کو اسٹینڈرڈ کمپنی کا لینا ہے اور استعمال کرنا ہے استعمال کا طریقہ میں ابھی بتاؤں گا ابھی تھوڑا ٹھہریے سبر کیجئے ویڈیو کو پورا دیکھئے پورا سنیے میری اوڈیو کو پورا سنیے آپ کی سب سمجھ میں آئے گا یہ نبابے نبابی یہ اسٹینڈرڈ کمپنی نے بنایا ہے اور اس کی قیمت ہے دو سو پچیس روپے اور یہ سولہ بہترین اثردار جڑی بوٹیوں سے مل کر بنایا گیا ہے سولہ بہترین اثردار جڑی بوٹیوں سے مل کر یہ بنایا گیا ہے نبابے نبابی اور اس کے اندر جو وزن ہے وہ دو سو گرام ہیں وزن اس کے اندر دو سو گرام ہیں اور اس کا کمال بہت زیادہ ہے بہت زیادہ طاقت اس کے اندر ہے اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو دھات پشام میں جا رہی ہوگی پشام جلن سے آتا ہوگا تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا آپ کو دھات نہیں جائے گی نائٹ فیل نہیں ہوگا جب دھات نہیں جائے گی تو آپ کے اندر سختی آئے گی آپ کا ڈنڈا مضبوط ہوگا ڈنڈا کمزور اس لیے ہے کہ دھات آپ کو جا رہی ہے لکس ہو رہی ہے لکسی بھی چیز میں جب لکس ہوتی ہے تو وہ دم اس کا نکل جاتا ہے تو لکس آپ کو ہو رہی ہے دھات جا رہی ہے لوس پن ڈھیلا پن ختم لوس پن ڈھیلا پن آپ کے اندر آ گیا ٹیٹ پن سختی اور ہارڈ نس یہ سب ساری چیزیں ختم ہو گئیں اس لیے کہ دھات آپ کو جا رہی ہے اور دھات اس لیے جا رہی ہے کہ ویری آپ کا پتلہ ہے اور ویری یہ کیوں ہوا کہ آپ کو آپ نے بچپن میں جو گلتی کی اپنے نفس کے ساتھ آپ کھیلے آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ کھلوار کیا اس وجہ سے آپ کو دھات جا رہی ہے اور نفس آپ کا اس وجہ سے کمزور ہو گیا تو آپ اس کا استعمال کریں اور ایک خوبی یہ ہے اس کے اندر کہ پشاپ کی جلن کو یہ ختم کرتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دیں کہ اس کو جو لوگ کمزوری مردان کمزوری کے شکار ہیں لوس پندھلا پندھات کی شکار جن لوگوں کو ہے اور وہ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر پاتی تو وہ نبابی یہ نبابے نبابی کو استعمال کریں اب کھانے کا طریقہ کیا ہے اس کو کھانا ہے صبح کو خالی پیٹ یعنی نہارمو نہارمو یعنی خالی پیٹ آپ کو دس گرام کھانا ہے دودھ کے ساتھ دودھ کو گرم کر لیجئے خوب ہو بال لیجئے پھر دودھ کو چھولے سے نیچے اتار کر اس کو تھنڈا کر لیں جب وہ ہلکا گرم رہ جائے تو اوپر سے ایک گلاس دودھ پی لیں دودھ گائے کا ہو تو بہت اچھا ہے گائے کا نہ ملے آپ کو تو بحث کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دس گرام آپ کو رات کو سو چھ ٹیم نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانا ہے اس کا استعمال کریے اور آپ کو یہ ایک ڈبہ استعمال کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کو آرام ہوا کہ نہیں ہوا اگر آپ کو آرام ہو جائے تو دو ڈبے اور استعمال کریں تین ڈبے آپ استعمال کریں اور اگر آپ کو آرام نہ ہو تو ایک ڈبہ استعمال کر کے رک جائیں پھر آپ کو یہ مارکیٹ کی دبہ آرام نہیں کرے گی آپ کو نسخہ ہی کام کرے گا اور نسخہ چاہیے آپ کو تو ہم سے رابطہ قائم کریں ہمارے مادیم سے آپ کو کسی بھی طریقے کا نسخہ مل جائے گا لوز پن ڈھیلا پن دھات کی بیماری نائٹ فیل کی بیماری شگر پتن کی دکت جو آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے رکابت بالکل زیرو ہے راستے میں ہی آپ ڈسچارج ہو جاتے ہیں بی بی کو تسلی نہیں دے پاتے بی بی کا حق ادا نہیں کر پاتے اگر آپ نے آپ کو آپ مضبوط بنانا چاہتے ہیں مضبوط کرنے والا ہارٹ کرنے والا سخت کرنے والا آپ کو آپ اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں اور ان چیزوں کا نسخہ ہمارے مادیہم سے آپ کو مل جائے گا ہمارے نمبر پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور دوائی حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بات اور بتا دوں جاتے جاتے کہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہے تو پہلے آپ پیٹ کا علاج کریں اس کے بعد یہ دوائی استعمال کریں پیٹ کو صحیح کریں پیٹ کا حازمہ اچھا ہونا چاہیے پیٹ کا حازمہ درست ہونا چاہیے اس کے بعد یہ دوائی آپ کے اوپر کام کریں اور ہم جو نسخہ ہمارے مادیہم سے جو آپ کو نسخہ ملے گا جو ہم نسخہ دیں گے آپ کو وہ ہمارا پورا نسخہ ہوگا یعنی پیٹ بھی صحیح ہوگا آپ کا پیٹ میں اگر خرابی ہوگی تو پیٹ بھی آپ کا درست ہوگا جب پیٹ درست ہوگا تو ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی پیٹ سے تو سارا جسم کا سنتولن پیٹ ہی ہے ساری چیزوں کو صحیح کرنے کی جلد پیٹ ہے پیٹ آپ کا صحیح ہوگا تو منی خوب زیادہ بنے گی منی خوب پیدا ہوگی اور گاڑی پیدا ہوگی آپ کے اندر جوش خوب پیدا ہوگا تو ہمارے مادیہم سے بھی آپ کو ان چیزوں کا نسخہ مل جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ